تو ہمارا یہ جو ایریا ہے ہمارا جو جو ایریا ہے یہ انٹریوٹرائن کا ایریا ہے یہ ہم نے اس کو فوکس کرنا ہے اور آپ یقین مانیں یہ آپ یہ نولج اپلائی کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا آپ کو سرور آئے گا اور خدا کی مخلوق اس سے صد ماند ہوگی اور آپ کو دعائیں دیں گی یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے فوکس کرنا ہے اچھا اس کے دوران اکثر آپ نے دیکھا گا کہ عورتوں کو وومنٹنگ شروع ہو جاتی ہے پیگنسی کے دوران اور وہ وومنٹنگ مہینہ مہینہ دو دو مہینے جاری رہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے نیوٹریشنل انٹریوٹرائن گروتھ لک جاتی ہے ویک ہو جاتا ہے نیوٹریشنل جو کھا رہی ہے وقت الٹری کر رہی ہے باڈی کا حصہ بن نہیں رہا تو فیٹس ویک ہو رہا ہے وہ پیدا ہی کمزور ہوگا وہ پیدا ہی کمزور ہوگا لہٰذا ہم نے اس کو اڈریس کرنا ہے اس وقت اور اومیوپیتک میں اتنی مزے کی دوائیاں ہیں ہم نے پہلے کبھی اپی کاغ دیتے تھے نیکس فرمیکا دیتے تھے سمفاری کاؤپر پر دیتے تھے لیٹرز فیری نوسا بہت ساری میں نے دوائیاں ٹرائیں گے جو نائنٹی نائن پائنٹ نائن پرسن رکھتی پیگنسٹی گیورمنٹ کو روکنے کے کبھی ہم سمفاری پاس پر سی ایم میں دیتے تھے کبھی کالچیک ہم دے دیتے تھے کبھی اپی کاغ دے دیتے تھے کچھ فرق کچھ نہیں اب تو ہم نے نقس ممی کا بسمی یوں ہی فارمولہ ہی بنا دیا ہم نے اور بلکل آپ اس طرح روکتے ہیں جس طرح ایلوپیتک ڈاکٹر نہیں روکتے نا الٹی ان سے بھی نہیں رکتی ہے جس سے ہمارے سے رکتی ہے پیگنسٹی کے دوران جو ومنٹنگ ہے اس طرح ہم روکتے ہیں تیسرے دن الٹی دوسرے دن رکی ہوتی ہے یہاں اس کو اڈریس کرنے کا لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ومنٹنگ کو اگر آپ دو تین منہیں وہ پرولانگ کرے گی تو بچہ کمزور ہوگا نیوٹریشن ڈیفیشنسی آ جائے گا تو اس ایریے میں ہم نے نیوٹریشن ڈیفیشنسی کور کرنی ہے بچہ سے اطماند ہو جائے گا ایکلمشیا ایکلمشیا جب پیگنٹ عورت کا بڑڈ پیشن ریز کر جاتا ہے اور یہ ایسی بھی ایسی خبیز چیز ہے کہ یہ بازوں فیٹرز کو مار دیتا ہے ڈیلیوری کے دوران اور ہمارے پاس اتنا پیٹ یہ دوائیاں ہیں اس کی ایکلمشیا کو ریڈیوم میں دیتا ہوں اورومیٹ دیتا ہوں بریٹا میں اور دیتا ہوں ریڈیوم تھرٹی دے دی اورومیٹ ون ایم دے دی بریٹا میں اور ون ایم دے کے ٹو ہنڈر میں دے دی ہمارا ایکلمشیا کے دو تین چار دنوں میں پیشن ریڈیوس ہو کے سیٹل ہونا شروع جاتا ہے بہت زیادہ آپ کو شادرہ ونفیہ دے دیں میکسیمم پیشنٹ ہم کسی اور طرف جاتے ہی نہیں ہے اسی سے بلڈ پیشن کنٹرول ہو جاتا ہے صدمہ بے شمار بچے بے شمار بچے صدمے کی ویسے اپنا عمل پیدا ہوتے ہیں بے شمار بچے ماں اور باپ کا جو کلیش ہے وہ بچے کو عمل پیدا کرتا اور موسٹ کامل میں نے جو گریف کی اتنی لمبی فرست ہے میں سے شورلی اگنیشیا ہے نیٹومیور ہے سٹفاز ہے پیرسکوارڈی فولیا ہے بہت ساری گریف کی دوائیاں ہیں جو آپ اگر ایڈریس کرتے ہیں سیریے میں تو وہ عورت خود بھی بچاری اس کے بھی سودگی ہو جائے گی اور اگر باپ بھی ضروری نہیں کہ عورت ہی گریف میں ہو تو باپ بھی بھی گریف ہو سکتا ہے اور اس گریف کی وجہ سے جب فیٹلائزیشن ہوتی ہے تو پھر بچہ بنارمل ہو سکتا ہے تو اگر باپ ہے اگر ماں ہے تو دونوں کو کیونکہ میں ایک عورت کا پہلے اس لیے لیڈیز کا ذکر ہے کہ بہت عورتیں جب ڈائیورس ہوتی ہے اور پریشانی کا شکار ہوتی ہیں تو بچہ چونکہ مرد کے پاس ٹائم تھوڑا ہوتا ہے فیٹلائزیشن تک ٹائم ہے اس کے پاس فیٹلائزیشن کے بعد اس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے لیکن عورت پورے نائن منٹ اس سے گزرتی ہے اگر وہ نائن منٹ اس کے ساتھ گریف چر رہے ہیں وہ تو فیٹلائز ہونے سے پہلے کے دوران اگر میل کی انوالمنٹ ہے تو وہ بچہ لیکن ہم زیادہ اس لیے کہہ رہے ہیں لیڈیز کا کہ یہ زیادہ عرصہ بیر کرتی ہے اور جتنا عرصہ وہ بیر کرے گی اس کے مائنڈ کے اندر چبدلیاں آتی رہیں گے لہٰذا اگر مرد جو ہے وہ کنسپشن ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی ہم نے ماں کو یہ علاج کرنا ہے اس لیے کرنا ہے کہ وہ ایکٹ ہو چکا ہے وہ اگلے بچے کے لیے ہم اپلائی کریں گے لیکن یہ جو ایکٹ ہو چکا ہے پھر ہم ماں پر فوکس کریں گے ٹھیک ہے نیوٹیشنل ڈیفیشنسی عورتیں بچے جن جن کے کمزور ہو جاتی ہیں کھانے خوراک سے ہی نہیں ملتی اس لیے عورت کو سونا پہننے کی اجازت ہے مذہب میں بھی اس لیے سونا جب مس ہوتا ہے تو سونا ڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور امیٹ تو اگر ہم عورت کو جو گزا کی ٹوٹی ہوئی عورت ہے اس کو اگر ہم اور امیٹ کھلاتے ہیں دورنگ پرگرنسی تو اس کی اڈیاں مضبوط ہوں گی اس کا جذب مضبوط ہوگا اس کا بچہ مضبوط ہوگا اسی طرح ہم اس کو اگر کلکیریا فاس کھلاتے ہیں تو کلکیریا فاس جو ہے عورتوں کی بڑی غم خوزار ہے یہ کچھ نہ کچھ جو بھی وہ بچاری کھاتی ہے وہ اس کو پورا یوٹیلائز کرا دیتی ہے سیپیا بہت بڑی دوائی ہے انٹریوٹرائن گروت کو رکھنے کے لیے سیپیا بیسیکلی آپ کا جتنا آرمونل سسٹم ہے جتنا آرمونل سسٹم ہے ایسٹوژن ہے پروجسٹون ہے آپ کا ٹیسٹو سٹیرون ہے یہ جتنا بھی آپ کا ہرمونل سسٹم ہے سیپیا میں اس کا بہت بڑا لول ہے اس لیے کینٹ کہتا ہے کہ وہ عورت جو عورت نظر نہ آئے وہ مرد نظر آئے اگر وہ مرد ہے تو بچے کی گروت کیسے کرے گی نیازہ انٹریوٹرائن گروت یہ جو سیپیا اس کا بڑا ہی رول ہے ہم نے ایسے ساروں بچے جو پیٹ میں مر جاتے تھے جن کی گروت نہیں ہوتی تھی ہم نے سیپیا سے ٹھیک کیے ان کی نارمل بچوں کی گروت ہے اور وہ بچے بڑے ہوئے تو سیپیا کا فوکس کام پہ ہے یہ ذہن میں رکھیں سیپیا کا فوکس آرمونل سسٹم پہ ہے جب ٹیسٹسٹیرون لیول ہائی ہوگا جب ایسٹروجن پیسٹرون لیول ٹھیک ہوں گے گروت ہوگی اور وہی پریگرنسی کرائے گی وہی پریگرنسی کرائے گی لہٰذا ہم تو سیپیا کو کہتے ہیں کہ سیپیا وہ عورت جو عورت نہ ہو مرد نہ ماہ ہو وہ سیپیا ہے وہ اورومیٹ ہے اب بچے وقت سے پہلے مار دیتی ہے سفلینیم سفلینیم ہم نے بے تحاشر جوز کی یہ وقت سے پہلے پیٹ میں بچہ مار دیتی ہے وہ تیسرے مہینے میں مار دیتی ہے چوتھے مہینے اور بعض دفعہ ڈلیویری ہونے کے بعد مار دیتی ہے اور اگر وہ بچہ زندہ بھی رہتا ہے دنیا میں رہتا ہے تو اس کی عمر کم ہوگی یہ یاد رکھنا اس کی ایج کم ہوگی یہ میرا ایکسپیرینس اس کے ہیسٹری میں میں نے دیکھا ہے کہ ماں باپ کا کلیش ہے طلاق ہے باپ مر گیا مطلب وہ غم تھا اس عورت کا اس نے بچے کا ذہن ہی ابن عمر کر دیا تو یہاں ہم ایڈریس کرتے ہیں گریف کو جو عورت پیٹ میں پریگنسی آئی ہے اگر اس کا گریف آپ ڈھیک نہیں کرتے ہیں تو اس کے ہاں اوٹسٹک بچہ پیدا ہوگا اب نارمل بچہ پیدا ہوگا میرے ہزا ہم نے اس کو فوکس کر میں آپ کو بتاؤں بے شمار اب نارمل بچے ہم نے اگریشیا سے ٹھیک کی ہیں کارسی نظم دے گئے ہم نے اگریشیا دینے شروع کی تھی بچے آرٹسٹک بچے نارمل ہونے شروع ہوگئے تو لہذا یہ جو ایریا ہے اس میں گریف کو بہت زیادہ ہمارے پاس گریف کی بڑی مزے مزے کی دوائی ہیں مزے گینیشیا بہت زبردست بھائی ہے گینیشیا پھر جاتی ہے نیٹرمیور ہے ایسٹر فاس ہے اورمیٹ ہے کارسٹکم ہے مزے ساری آپ کی بہت ساری ایسی مزے یہ تو کامن یوز ہونے والی ڈپریشن کی دوائی ہیں آپ جب انٹریوٹرین فیٹرس ہو اس کی گروہت رکھے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ گریف کی پیشنٹ ہے تو آپ اس کو استعمال کریں اس کا اس عورت بھی سمجھ جائے گی اس کی آنجا آنے والی نسل بھی سمجھ جائے گی لہذا دورنگ پریگینسی گائے بگائے اورومیٹ کا استعمال گائے بگائے سیفلینیم کا استعمال ہسٹری کے مطابق سائیکوٹک ہے تو میڈورینم کا استعمال کارسینوسن کا استعمال ناٹ ریگلرلی مہنے میں ایک عدوز دے دیں تو بچے عدی پیدا ہوں